یہ ذکر کربلا ہے یہ ذکر کربلا ہے یہ ذکرِ کربلا ہے اسی طرح پر سلام اسی پر نوحہ یہ ذکرِ کربلا ہے 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 موقتِ کسی سے بھی یہ روکے نہیں رکا ہے یہ ذکرِ کربلا 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 ہے ہم کیا بتا ہے تم کو جا کر خدا سے پوچھو ہم کیا بتا ہے تم کو جا کر خدا سے پوچھو ہم کیا بتا ہے تم کو جا کر خدا سے پوچھو لہجے میں مرتضی آکے لہجے میں مرتضی آکے کیوں بولتا خدا ہے ہم کیا بتا ہے تم کو جا کر خدا سے پوچھو ہم کیا بتا ہے تم کو جا کر خدا سے پوچھو لہجے میں مرتضی آکے لہجے میں مرتضی آکے تم بولتا خدا ہے جبھی کسی نے پوچھا جھوٹے کہاں ملیں گے 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 بد میں سقیفہ جاؤ بڑت میں سقیفہ جاؤ جھوٹوں کی وہ سبھا ہے جھوٹے کہ ملیں گے کیا کرے گاں ملیں گے جھوٹے کہ ملیں گے بغزِ علی کا اس کو اے مرض کیا کرو گے بغزِ علی کا اس کو ہے مرض کیا کرو گے اس مرض کی جہاں میں کوئی نہیں دوا ہے بے چین کیوں ہاں اتنا کیوں ہوں اتنا جل رہا ہے بے چین کیوں ہاں اتنا کیوں ہوں اتنا جل رہا ہے بے چین کیوں ہاں اتنا کیوں ہوں اتنا جل رہا ہے سینے پہ میں نے تیرے سینے پہ میں نے تیرے ماں تم نہیں کیا ہے بے چین کیوں ہاں اتنا کیوں اتنا جل رہا ہے بے چین کیوں ہاں اتنا کیوں ہوں اتنا جل رہا ہے سینے پر میں نہ تیرے سینے پر میں نہ تیرے ماتم نہیں کیا ہے تو ہے سقیفہ والا میں ہوں غدیر والا میں ہوں غدیر والا تو ہے سقیفہ والا میں ہوں غدیر والا میں ہوں غدیر والا میں ہوں غدیر والا وہ راستہ ہے تیرا وہ راستہ ہے تیرا وہ راستہ ہے تیرا یہ راستہ میں لے ہوں غدیر والا ہوں غدیر والا ہوں غدیر والا بھر کا نصیب بولا اور کیا ملے گا مجھے کو 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 شابیر کا ہزانو رومال سیدا ہے بیزک رکھر ملا ہے بھرکا نصیب بولا اور کیا ملے گا مجھے کو شابیر کا ہزانو شابیر کا ہزانو شابیر کا ہزانو رومال سیدا ہے جنت سے کم نہیں ہے لوگوں مکان اپنے جنت سے کم نہیں ہے جنت سے کم نہیں ہے لوگوں مکان اپنے جنت سے کم نہیں ہے عباس کا علام عباس کالا آمار سرور کا تازیہ ہے جنرل سکانگری جنہ سے کم نہیں ہے لوگوں مکان اپنے جنہ سے کم نہیں ہے لوگوں مکان اپنے عباس کالا آمار عباس کالا آمار عباس کالا آمار سرور کا تازیہ ہے زکر کربلا نائب امام کے ہے اے واتسہ کے آلے را سمات میں جانا جاتا ہے سمات میں جانا جاتا ہے انگلی 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 پہ آپ نے تو کیوں اٹھا رہا ہے یہ ذکر تربلا ہے نائب امام کے ہیں اے وات سب کے حالے نائب امام کے ہیں اے وات سب کے حالے انگلی انگلی پہ آپ نے انگلی انگلی پہ آپ نے تو کیوں اٹھا رہا ہے اے وات سمات میں جانا جاتا ہے ذکر تربلا ہے ہم عاشقِ علی سے ہم آشکے علی سے ہارا حسن کرونا 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 مجلز ہو یا ہم آتا مجلز ہو یا ہم آتا دل کھول کے کیا ہے یہ زکر کربلا ہے یہ زکر کربلا ہے یہ زکر کربلا ہے یہ زکر کربلا ہے حضرات جناب حسن عباس محمود آبادی صاحب کے ہمیشہ سے یہ شیوہ رہا ہے کہ حالات حضرات کے دو چار شیر ضرور کہتے ہیں جو آج کل بحث بسیر ہوئی ہے میں تمامی حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مراجع حقہ کی بہت دور کی بات ہے بلکہ ان بچوں کی بھی عزت کیا کرو جو مدرسے میں پہلے دن پہلا سبقیات کرتے ہیں علف اور بے اس لیے کہ جب ہمارا انتقال ہوگا تو کوئی نہیں آئے گا بلکہ اسی مدرسے کے کوئی نہ کوئی بچہ ہمارے نماز جنازہ بھی پڑھائے گا ہمارے تیزے کی نماز تیزے کی مجلز بھی پڑھائے گا چالیسوں کی مجلز بھی پڑھائے گا علماء حقہ ہمارے قوم کی جان ہے ہماری پہچان ہے لہٰذا ان کی عزت کیا کرو ایک شعر پڑھ دیا حسن ابباز بھائی نے پھر مجھے ایک شعر یاد آگیا کہ ہم عاشق علی سے حارہ حسن کرونا تھوڑا سا اس سے آگے پڑھ کے نیر مجیدی صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا سب کا قیدہ ہے کہ شہزادی کون ہیں جہاں مجلس ہوتی آمی بھائی جہاں مجلس ہوتی ہے یہ ہمارے گروپ میں سب سے سیویئر شاعر ہیں اور بہت اچھا ماشاء اللہ کہتے ہیں اور یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں تیسری پوچھت ہے شپیر کی مردہی میں آمیر صاحب محمود آبادی یہاں موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سب نے کہا شہزاد یہ کون ہیں فرش آزاد پر تھوڑا سا ادھر کے بھی لوگوں کو مولانا محمد صاحب کا چہرہ دیکھتا رہا ہوں اس لیے کہ عالموں کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے میں شیر پڑھ رہا ہوں محمد بھائی کہ رجز آسکتا نہیں فرش آزاد تک نیر رجز آسکتا نہیں فرش آزاد تک نیر ملکے آئے تطہیر یہاں بیٹھی ہیں میرے بھائی رجز آسکتا نہیں اگر حقیقت نہ ہو تو چھپ رہے نا رجز آسکتا نہیں فرش آزاد تک نیر ملکے آئے تطہیر یہاں بیٹھی ہیں باپ پی آئے کرونا کا تو کیا کر لے گا مادر حضرت شپیر یہاں بھگی ہے یہ انجمن محمدی اور آخری آخری پرسہ ہے پتہ نہیں کب کس کی حیات موقع دے اور پھر ازاداری میں شرکت کر سکیں جو کل تھے آج نہیں ہیں جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے اس لیے کہ اپنی زندگی کی ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے شہزادی اے کونین کو پرسہ بیار کریں حضرت داروں دو منٹ تھوڑے خاموشی بنا لیں چاہے جتنا دار دے دی لے جائے چاہے جتنا واہ واہ کر لیا جائے چاہے جتنے اچھے شیر پڑھ لیا جائیں مگر حق ماتم جب ہی عطا ہوتا ہے جب آنکھوں سے دو گھوت آنسو پھی آ جائیں اور کون ایسا ہے جو ماتم کرنے والا ہو ابھی ماتم کیا کون ایل صاحب نا آپ کے سینے سرخ ہیں ماتم کرنے سے آپ کے سینے سرخ ہیں مگر اپنے ہاتھ سے اپنے سینے پہ حق مارا ہے نا اپنے ہاتھ سے مگر آپ کے پشت پہ تازیانوں کے نشان تو نہیں ہے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں صاحب اولاد یہاں موجود ہیں آپ کے پشت پہ تازیانوں کے نشان تو نہیں ہے جب یہاں پر آئے تو انجمن محمد معصومیہ نے آپ کے لئے پانی کا بھی انتظام کیا آپ کے لئے کھانے کا بھی انتظام کیا آپ کے لئے چھائے کا بھی انتظام کیا کیوں کیونکہ مولا کے ازادار آئیں گے دور دور سے مگر ہائے رے جو سب سے بڑا ازادار تھا جب اپنے بابا کو یاد کر کے روتا تھا تو شمر تازیانہ لہراتا ہوا ہوا میں اے سید سجاد آواز گریہ بلند ہے دو تین منٹ کی سعادت ہے دو تین منٹ کی اور یہی انجمن محمدی محمد علیہ السلام بھی پڑھے گی دو تین منٹ کی سعادت ہے سب صاحب اولاد ہے دو منٹ کے لئے اگر بیٹ گیا تو زیادہ بہتر ہوگا دو منٹ کے لئے بیٹ گیا ہے خاک نشینوں کا پرسہ ہے دو منٹ کے لئے بیٹ گیا ہے بس ہاں دو منٹ کی بات ہے سب صاحب اولاد ہیں میں امام حسین علیہ السلام کی رخصتی پڑھنا چاہتا ہوں صرف پانچ منٹ صرف پانچ منٹ امام حسین علیہ السلام کی رخصتی پڑھنا چاہتا ہوں جو صاحب اولاد ہیں کربلا نہ سننے کی چیز ہے نہ پڑھنے کی چیز ہے کربلا احساس کا نام ہے میں امام حسین کی رخصتی پڑھنا چاہتا ہوں سب صاحبِ اولاد اس میں جو بیٹے ہوئے یہ بتائیے جب آپ کے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں نا جب آپ کہیں باہر جانے لگتے ہیں تو بچوں کا شیوہ یہ ہوتا ہے آکے پیر سے لپڑ جاتے ہیں بابا ہم بھی چلیں گے بابا ہم بھی چلیں گے جبکہ ان بچوں کو معلوم ہے کہ ہمارا بابا باہر تو جا رہا ہے مگر واپس نہیں آئے گا ہائرِ حسین کی بے بسی ہائرِ چار سال کی سکینہ جس کو معلوم ہے کہ میرا بابا جا تو رہا ہے مگر واپس نہیں آئے گا سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپڑی ہوئی اے میرے بابا کے عشبہ باوفا صبحوں سے میں نے دیکھا ہے جو مقتل کی جانب گیا واپس نہیں آیا اے حضرت ارو آپ کی آوازیں گریہ بلند ہیں دیکھئے رونے کے لیے تین طریقے سے لوگ جاتے ہیں جب کسی گھر میں انتقال ہو جائے ایک بہت گور کا رشتہ دار آتا ہے جو ایک مرتبہ آنکھوں پہ آنکھوں پہ رومان لگتا ہے دو بھوند آسو گراتا ہے کہہ دیتا ہے ایک قریبی رشتہ دار آتا ہے ٹھوڑی دیر تک سسک سسکے روتا ہے مگر جو اپنا کوئی ہوتا ہے جب کوئی اپنا بھائی مرتا ہے یا کوئی اپنا بھاگ مرتا ہے تو اس طریقے سے پھر نہیں رویا جاتا بلکہ روتے ہائے میرا بابا ہائے میرا بھائیہ ہائے زادارو حسین کربلا کے میدان میں چلے میدان میں ایک زبردست جنگ کیا حملوں پہ حملہ کیا مگر ایک مرتبہ ہاتھ ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی حسین اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لے حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجیں پلٹائی کوئی تیروں سے حملہ کوئی تلواروں سے حملہ سہرا کالان نرغے آدھا میں مولا کوئی غم نہ دے ایسے رونے کا حق نہیں ہے امام نے فرمایا کہ جیسے کوئی ایسے رویا کرو جیسے اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ اس کی ماں گریہ کرتی ہے ایک مرتبہ حمید کہتا ہے کہ حسین زخمی وہ حسین زخمی بہت تھے حسین گھوڑے پر چھوم رہے تھے میں نے سوچا جب حسین اتنے زخمی ہیں تو گھوڑے سے نیچے کیوں نہیں آتے میں گھوڑے کے قریب گیا تو کیا دیکھا کہ دونوں طرف سے نیزہ بردار کھڑے ہوئے ہیں حسین جب داہنی جانب آنا چاہتے ہیں نیزہ بردار داہنی جانب پسلیوں میں نیزہ حسین بھائی جانب آنا چاہتے ہیں عزاداروں حسین جب بھائی جانب آنا چاہتے ہیں بھائی جانب آنا چاہتے ہیں بھائی جانب آزاداروں نیزہ پسلیوں میں نیزہ اے عزدارو میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں رونا نہ آئے آپ کا مقدر اس لیے کہ یہ وہ ہے جن کے لاشوں پہ رونا نہیں ملا ان کے وارثوں کو رونا نہیں ہوا ان کے وارثوں کو رونا نصیب نہیں ہوا میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں اس لیے جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں نشیب میں آئے آخری جملے ہیں آپ کا مقدر جانے پتہ نہیں کس کو حیات وفا کرے کس کی حیات نہ وفا کرے کون پھر اس خاک پہ بیٹھ کے شہزادی ہے کون ہے ان کو برزا دے ایک مرتبہ اس ظاہرہ کا لال جلدی ہوئی ریت پر آیا آواز جلدی ہوئی ریت پر جب شمر نے جب شمر کو مختار نے گرفتار کیا نا تو ایک مرتبہ مختار نے شمر سے پوچھا اے شمر یہ بتا تو نے کون سے ایسے ایسے گناہ کیے کہا اے مختار میں نے گناہ تو بہت سے کیے ظلم تو بہت سے کیے کبھی بال کانوں سے بالیاں نوچیں کبھی رخصار پہ تماشے لگائے کبھی زینب کو تازی آنے لگائے مگر ایک ایسے ظلم تھا کہ مہا بہت دیر تک سوچتا رہ گیا کہا وہ کون ظلم تھا کہا جب میں حسین کے گلتر سروتن میں جدائی کرنے جا رہا تھا میں آگے پڑھ رہا تھا اس وقت میرا خنجر بہت تیز تھا میں نے ایک پتھر پہ پٹک پٹک کے پہلے اپنے خنجر کو گند کیا اے مختار جب میں حسین کے قریب پہنچا حسین سجدے میں تھے میں نے اپنے خنجر کو اٹھایا حسین کے پسے پوشت میں نے وار کرنا شروع کیا اے مختار اگر سن سکتے ہو تو سن لو میں نے پہلا وار کیا حسین نے کہا اممہ میری مدد کو دوسرا وار بابا میری مدد کو تیسرا وار بابایا میری مدد کو اس طریقے سے حسین بلا رہے تھے اے مختار آخری وار تھا اے مختار آخری وار تھا انقریب تھا کہ حسین کے سروتن میں جدائی ہوتی مگر ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حسین اپنے پورے بدن کی طاقت کو سمیٹ رہے ہیں میں نے اپنا خنجر روکا میں سمجھ گیا شاید حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر ایک مرتبہ رو لیجیے ازدارو ایک مرتبہ حسین نے اپنے پورے بدن کی طاقت کو سمیٹا ترائی کی طرف روکیا اے بھائیا پا کیا بھی مدد کو نئیام آنیون محمدی بھائی لازلہ مگر ایک مرتبہ فریاد یا محمد زہرا کی یہ صدا ہے فریاد مریان یا محمد زہرا کی یہ صدا ہے مریان یا محمد زہرا کی یہ صدا ہے مریان فریاد یا محمد زہرا کی یہ صدا ہے فریاد یا محمد زہرا کی یہ صدا ہے مریان بھائی لازلہ مریان زہرا کی یہ صدا ہے مریان مریاد یا محمد زہرہ کی صدا ہے 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 صدا ہے مریاد یا محمد زہرہ при خان Delhi زینبی ہے کھولے سار زینبی ہے کھولے سار آلے باپ یارا ہر ظلم ہو رہا ہے پاری یا دیا محمد زیرا کیے سنا ہے پاری یا دیا محمد زیرا کیے سنا ہے حسینین کے ہمارے حسینین کے ہمارے حسینین کے ہمارے عباس کے ہیں بیٹے حسینین کے ہمارے عباس کے ہیں بیٹے زینبی ہے کھولا میں کوئی نہیں بچا ہے پاری ڈالیختی ڈالیختی پاری زیرا کیے سنا ہے اکبر کے پاس آ کر یہ دیکھتے ہیں سرور اکبر کے پاس آ کر یہ دیکھتے ہیں سرور اکبر کے پاس آ کر یہ دیکھتے ہیں سرور اکبر کے پاس آ کر یہ دیکھتے ہیں سرور کڑی عل جوان رن میں تھیڑی رگڑ رہا ہے بھائی یاد یا محمد محساب ہوں گے بھائی یاد یا محمد بہرا کی یہ صدا ہے ابن حسن کا لاشا کیسے اٹھائے آتا 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 ابن حسن کا لاشا پہنچیں گے سوہ دعوار یو کامیان بھوکے بھائی شیر زمان ترمائے پہنچیں گے سوہ دعوار سوہ دعوار پہنچیں گے سوہ دعوار تنابی علی ازگر کی شہادت پہنچیں گے سوہ دعوار یو کامیان بھوکے بھائی پہنچیں گے سوہ دعوار یو کامیان بھوکے بھائی پہنچیں گے سوہ دعوار یو کامیان بھوکے بھائی ازگر کا خون شہنے چہرے پہ مل لیا ہے پہنچیں گے سوہ دعوار یو کامیان بھوکے بھائی ازگر کا خون شہنے چہرے پہ مل لیا ہے پہنچیں گے سوہ دعوار بھاری روخ ساتھ ہوئے ہے سرور اہلِ حرام سے کہہ کر روخ ساتھ ہوئے ہے سرور اہلِ حرام سے کہہ کر لعواری سوکا حافظ اب تو میرا خدا ہے بھاری روخ ساتھ ہوئے ساتھ ہوئے بھاری روخ ساتھ ہوئے ساتھ ہوئے مغتل میں سر جھکائے توکے گھرا اٹھائے 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 لاش پہ شائدی کے بیمار رو رہا ہے فاری فاری محمد فاری 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 محمد فاری صدا آب جو نہ توا ہے ان پہ یہ ساتھیا ہے آب جو نہ توا ہے ان پہ یہ ساتھیا ہے آب جو نارتا وہاں ہے ان پہ یہ ساکتیاں ہے آب جو نارتا وہاں ہے ان پہ یہ ساکتیاں ہے پہلوں میں بیڑیاں ہیں میلوں کا راستہ ہے وری زہرہ کا گھر جلایا بیٹوں کا خوبہ آیا 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 عمد نے یوں نبی کو عجر نبی دیا ہے فری بیٹی کے دل کی امت محبت زہرہ کی یہ سدا ہے زہرہ کی یہ سدا ہے بیٹی کے دل کی امت یوں باپ سے محبت بیٹی کے دل کی امت یوں باپ سے محبت بے سر پہدر کا لاچا لاشوں میں پہ لیا ہے فری میری زباہ کاسر میری زباہ کاسر کیسے بیاں ہو آمیر میری زباہ کاسر کیسے بیاں ہو آمیر کیسے بیاں ہو آمیر ایک دن میں فاطمہ کا بلشن اجڑ گیا ہے میری زباہ کاسر کیسے بیاں ہو آمیر لگی خوالی اچھے بیاں ہو آمیر اچھے بیاں ٹھے بیاں ہو آمیر اچھے بیاں ہو آمین گمے سرور کا اختتام ہے آخری مجلس امام ہے آخری مجلس امام ہے جائے کو ہم سب کا یہ پیام ہے جائے کو ہم سب کا یہ پیام ہے شاہ والا نصاب خدا پہ جانے میرے اللہ خدا پہ سرورے تجنالہ خدا پہ کنے رنجو مجلس امام ہے 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 ساتھ لے کر آزا کی شان چلا ساتھ لے کر آزا کی شان چلا شاد مہؐ فاتمہ کی جان چلا راجدار وفا خدا پھر بازوے بے نوا خدا پھر امن شر خدا خدا پھر بلی رنجو علم کاما میا نکاما میا نکاما میا ناوزر 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 موسیقی 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 موسیقی